اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہتیا سے ٹھیک پہلے کے ویڈیو کی پرتال میں جھٹی ہوئی ہے پولس ویڈیو میں اتیق احمد کسی کو اشارہ کرتا ہوا دیکھا تھا پولس کی وین سے اترتے وقت اس نے یہ اشارہ کیا تھا پینتیس سیکنڈ کے بعد اتیق اور اشرف پر کولیاں چل گئیں تو دیکھیں کس طرح سے پولس یہ جانکاری مل رہی ہے ہر انگل سے جانچ کی جارہی ہے اس پورے معاملے کی پولس ویڈیو فوٹیج کو کھنگال رہی ہے اور ویڈیو میں اتیق احمد ایسا کہا جا رہا ہے کہ جب گاڑی سے اتر رہا تھا دیکھیں یہ وہ تصویریں ہیں تب کسی کو اشارہ کرتا ہے یہ جانچ کی جارہی ہے کہ وہ کسے اشارہ کر رہا تھا اس کا کیا مقصد تھا پولس وین سے اترتے ہی مافی آتیق نے آخوز ہی کسی کو اشارہ کیا ایسا لگ رہا تھا جیسے اتیق کی پہچاند والا کوئی دور کھڑا ہے اور اتیق اسے اشارے سے نزدیک بلا رہا ہے اتیق نے دو تین بار ایسا کیا لیکن کوئی اتیق کے نزدیک نہیں آیا اور پھر وہ ہوا جس کے خوف میں اتیق اور اشرف دونوں ہر وقت جیتے تھے اتیق نے پولس وین سے اترتے وقت کسی کو آخوز سے اشارہ کیا پاس آنے کو کہا اور اس کے صرف 35 سیکنڈ کے بعد اتیق اور اشرف ہتیہ کر دی گئی اب پولس جانچ کا نہیں ہے کہ اتیق آخری وقت میں کسے اشارہ کر رہا تھا پولس کے پہنچنے سے پہلے وہاں اتیق کی جان پہ جان والا کون کھڑا تھا اور اتیق کی پولانے پر وہ وہاں کیوں نہیں آیا وہاں جو بھی تھا کیا اسے پتا تھا کہ 35 سیکنڈ بعد اتیق اور اشرف کا کام تمام ہونے والا ہے اگے بڑھے اس سے پہلے اس وقت سیدھے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ہم اس وقت کساری مساری پریاغ راج کا جو قبرستان ہے وہاں کی تصویریں یہاں پر اتیق احمد کے شف کو لائے جا چکا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں یہاں پر اشرف احمد کے شف کو بھی لائے جائے گا دیکھیں پولس کا بندوبست کس طرح سے کیا گیا ہے لیکن لوگوں کی سنخیہ یعنی وہاں پہنچ رہے ہیں لوگوں کی سنخیہ بھی اب بڑھتی جا رہی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے شیوانگ ماتھر وہاں پر موجود ہے ٹی وی نائن بھارت ورش سمادہ تھا شیوانگ کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے کیونکہ یہاں پر جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کی سنخیہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بڑھ رہی ہے کچھ شیوانگ آپ کو آواز مل رہی ہے اگر آواز مل رہی ہو تو آپ بتائیں کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر کیونکہ پولس کی بندوبست کو ہم دیکھ پا رہے ہیں ساتھی کیا اشرف احمد کا شف بھی پہنچ گیا ہے کساری مساری قبرستان تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کساری مساری پریاغ راج قبرستان کی تصویریں جہاں پر عتیق احمد کا شف پہنچا ہے اس کے علاوہ یہی پر دونوں بھائیوں کا یعنی عتیق احمد اور اشرف احمد کا یہی پر ان کو سپردخاک کیا جائے گا کساری مساری قبرستان میں لائے گئے ہیں دونوں کے شف پولس بندوبست یہاں پر پختہ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کافی بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پہنچے ہیں پریوار کے لوگ یہاں پہنچے ہیں جنہوں نے لیا تھا شف کو وہ یہاں پر پہنچے لیکن اس کے بعد اب یہاں پر کچھ اور لوگ بھی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں ان کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مہلائیں بھی یہاں پر پہنچی ہیں تو پروش اور مہلہ سب ہی یہاں پہنچے ہیں اور کچھ سمیں بعد یہی پر عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کو سپوردے خاک کیا جائے گا ان کو یہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی لیکن یہاں دیکھئے کس طرح سے پولس یہاں پر موجود ہے یہاں پر وجروہان بھی موجود ہیں پولس کا بندوبست پختہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ پریاغ راج ہے یعنی عتیق احمد کے پریوار کے لوگ بھی یہاں پر بڑی سنکھیا میں موجود ہیں اور جس طرح سے لگا تار ہم تھے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے عتیق کے دو بیٹے جنازے کے لئے پہنچے ہیں عتیق کے دو بیٹے پہنچے ہیں یا عتیق احمد کے بیٹے قبرستان پہنچ چکے ہیں تھوڑی دے میں عتیق اور اشرف کو کیا جائے گا سپوردے خاک تو عتیق احمد کے جو دو چھوٹے بیٹے ہیں وہ دونوں پہنچ گئے ہیں قبرستان عتیق احمد کے سسور یہاں پہنچے ہوئے تھے عتیق احمد کے جو بہنوئی ہیں وہ پہنچے تھے انہوں نے شف کو لیا تھا پولیس سے اور اس کے بعد عتیق احمد کے جو دونوں چھوٹے بیٹے ہیں وہ بھی قبرستان پہنچ چکے ہیں اس پر اور زیادہ جانکاری کے لئے شیوانگ ماتور رمائی ساتھ موجود ہیں شیوانگ دونوں بیٹے یہاں پر پہنچے ہیں اور پریوار کی طرف سے کون کون پہنچا ہے اور کیا جانکاری مل رہی ہے دیکھیں عتیق احمد اور اشرف احمد دونوں کے پارتیو شریر اس وقت جو ہے یہاں قبرستان میں پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ان کو سپردے خاک کر دیا جائے گا بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے قبرستان میں رشتداروں کی اور پریوار والے لوگوں کی اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کے جو دو بیٹے ہیں جو بال صدار گرہ کے اندر ہیں ان کو بھی پولیس لے کے یہاں پہ آئی ہے تاکہ وہ اپنے پتا اور چاچا کے انتیم درشن کر سکے بہت ساری مہیلائیں پریوار کی ہیں جو برکے میں اس وقت نظر آ رہی ہیں ان کی شناک کر پانا مشکل ہے کیونکہ ہم کافی دور ہیں اور ہمیں پولیس نے جو ہے میڈیا کو کافی دور رکھا ہے قبرستان سے ایسے میں جو ٹاپ اینگل ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے انشتر طور پر ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری تعداد میں رشتدار اور پریوار کے لوگ خاص طور پر مہیلائیں یہاں پہ انتیم ویدائی دینے کے لیے پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہی دیر میں قریب 10 سے 15 منٹ کا سمیں اور بچا ہے دب دونوں پارتیو شریر کو سپردے خاک کر دیا جائے گا بھاری پولیس کے انتظام بھی یہاں پہ کیے گئے ہیں اور پریوار کے لوگ خاص طور پر کچھ ایسے پریوار کے لوگ تھے جو جھانسی میں اسد کے شو کو لینے کے لیے بھی پہنچے تھے وہی لوگ آج پھر ایمبولنس میں آگے بیٹھے ہوئے نظر آئے جب اتیق احمد کے پارتیو شریر کو اسپطال سے یہاں مالچری سے یہاں پہ لائے گیا اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور ایمبولنس یہاں پہ آئی جس میں اشرف احمد جن کا پوسٹ مارٹم کچھ دیر کے بعد ہوا ان کے پارتیو شریر کو یہاں پہ لائے گیا دونوں ہی سگے بھائی ہیں اور ایسے میں جو رشتہ دار ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچنے شروع ہو چکے اور ایک ایک کر کے یہاں پہ تمام رشتہ دار آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں چھت سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ریپیڈ ایکشن فورس ہے اور جو پولیس کی ٹکڑیاں ہیں خاص طور پر جو پی اے سی یہاں تینات کی گئی ہے وہ ہر ایک ویکتی کا آئی کارڈ بھی چیک کر رہی ہے جب وہ ویکتی قبرستان میں جائے گا اس سے پہلے اس کو اپنی شناک کرنی ہوگی اپنا ایک آئی کارڈ دکھانا ہوگا اور اسی کے بعد پرمیشن اس کو گرانٹ کی جائے گی کہ وہ قبرستان میں جا سکے اور انتیم ویدائی دے سکے اتیق احمد اور اشرف احمد کو اب جو ریلیجس فورمیلٹیز ہوتی ہیں وہ آخری وقت کی فورمیلٹیز کو انجام دیا جارہا ہے درشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے اندر جہاں دو ایمبولنس آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ جو رشتہ دار اور پولیس بل یہاں پہ موجود ہے قبرستان کے اندر تو کل ملا کے کچھ ہی گھڑیاں باقی ہیں جب دونوں کو سپردے خاک کر دیا جائے گا جس پرکار کی ہتیا کو کل انجام دیا گیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں نہ کہ اول پریاغ راج بلکہ پورے دیش میں سنسنی پھیلا دی ہے اور ایسے میں اب یہ جانچ کا وشے بھی ہے لیکن اس سے پہلے کی جانچ آگے بڑے یہ کچھ پل جو ہیں وہ رشتہ داروں کے لئے نشتر طور پر خاص طور پر پریوار والوں کے لئے کچھ بہاوق پل ہیں چونکہ یہ انتیم ودائی ہے اور اس سے دو دن پہلے ہی آسد احمد کی بھی ہتیا ہو گئی تھی جہاں سے کل اندر اور ہم تصویریں دیکھ سکتے ہیں تصویریں وہ جو قبر کھودی گئی ہے شرف احمد کے لئے اور رتیق احمد کے اس کی تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں ساتھی پولس کا کیسا بندو بس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے کہ شیوانگ جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر لوگ تو پہنچ رہے ہیں لیکن ان کی جانچ کی جا رہی ہے یعنی ان کی آئیڈنٹیفیکیشن چیک کرنے کے بعد ہی انہیں قبرستان میں جانے دیا جا رہا ہے یہاں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے پریوار کے لوگ پہنچے ہیں مہلائیں پہنچے ہیں اور کچھ سمیں بعد سپردخاک یہی پر کیا جائے گا دونوں بھائیوں کو مہلائیں پہنچے ہیں